بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک رحمت و برکتے اور خاص رحمت فرمائے سب پر رمضان کریم مبارک ہو آج ہم نئی ریسپی لے کر حاضر ہیں آج ہم نئی بھلکیاں نہ رہے ہیں بہت ہی آسان اور جلدی سے بننے والی جھگ پڑ یہ بن جائیں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے چلائیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ ہم نے بیسن لی ہے اس کو چھان کے اچھے سے ساف کر کے اس کے لئے جو گھٹلیاں سی بنی رہی اچھے سے ساف کر کے چھانی سے چھان لے تک کہ پھلکیاں بننے میں آسانی رہے اگر ذرا سی بھی اس کے اندر یہ گھٹلیاں ہوں گی تو پھلکیاں بننے میں ذرا مشکل ہوگی اس طرح سے ہم نے سارا بیسن چھانی میں چھان لی ہے اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم نمک ڈالا ہے کیونکہ ایک کپ بیسن تھا یہ تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے یہ زیرا پاورڈر یہ ڈال رہے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالنا صرف نمک اور زیرا ڈالا ہے اور اس میں پانی کے ساتھ اس کو مکس کر کے گہرہ سا پیسٹ بنا لیں گے ہلکے ہلکا پانی ڈال لیں اور اس کا گہرہ سا پیسٹ بنا لیں ہلکے آتوں سے اس کو بلکل مکس کر لیں اور ہلکا ہلکا پانی ڈال لیں تاکہ یہ زیادہ پتلا سا بھی نہ ہو وہ گہرہ سا پیسٹ بنانا ہے اس کا یہ دیکھیں اس طرح کا پیسٹ بن گیا گہرہ سا یہ دیکھیں اس طرح تھک سا ہو گیا ہے یہ بلکل تیار ہو چکے آپ نے اس طرح کا کوئی سا بھی شاپر لے لیں کونہ بناو جس کا اس کو پھر اس طرح سے ہم نے کسی بھی کٹوری میں ایسے ڈال کے اس طرح سے ایک پونے میں ہم یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے کیونکہ یہ بہت ٹھیک ہے اگر ہم کسی برتر میں ڈالیں گے تو یہ ہمارا سارا اسی برتر میں لگ جائے گا اس لئے ہم نے اس کو شاپر میں ڈال کے اس طرح سے اس کی پھلکیں ہم نائیں گے یہ اس طرح سے ہم نے یہ سارا بیٹر جو ہم نے بیسن کا بنایا تھا اس میں ہم ڈال کے اس کا کونہ سا یہ نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کونے میں ہم نے ڈال دی ہے یہ شاپر کو بلکل ہلکا سا ہم سراخ لگائیں گے کینچی کی مدد سے تاکہ یہ صرف تھوڑا سا اس میں سے نکل سکے سراخ زیادہ چھوٹا ہے ذرا سا بڑا کر لیں یہ دیکھیں چھلیں بہت ہے اتنا سا یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آرام آرام سے ڈال دے رہیں تاکہ شاپر بھی نہ پٹے اور یہ بلکل آسانی سے بن جائیں گی ان کو اب توڑ کے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو توڑ کے ڈال لیں اگر ایسے ہی ڈال لیں گے تو پھر بھی یہ پیاری لگیں گی پڑوں میں اس کے لئے کوئی سانچے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک سمپل سا شاپر لیں اور اسی میں آپ بنا کے گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بزار سے کچھ مگوایا جائے جس میں یہ بنائے جائیں اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے گھر میں بن نہیں ہوئی چیز تو صحت اپسہ ہوتی ہے ہر لحاظ سے جتنی دیر میں ہماری پھلکیاں بن رہی ہیں ساتھ میں ہم پیاز کاٹ لیتے ہیں یہ پیاز کا چھلکہ ہم نے اتار دیا اس کو بریک سلائس کی شکل میں ہم کاٹ رہے ہیں بھڑوں کے لئے پھلکیاں ہماری تیار ہو رہی ہیں پھلکیاں گولڈن ہو چکی ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور باقی کی اور ڈالتے ہیں اس طرح سے آرام سے ان کو نکال لیں یہ باقی کا بیٹر بھی ہم اسی طرح بنالیں گے یہ شاپر کی مدد سے جو بنتا ہے اس میں آپ کا بیٹر بھی ضائع نہیں ہوتا اور یہ جو ہم نے ذرا سا بھی اس میں بالکل ضائع نہیں ہوگا اور اسی طرح پورے کا پورا آپ کا یوز ہو جائے گا اور پھلکیاں بننے بھی بہت آسانی سے بہت جلدی اس میں پھلکیاں بن جاتی ہیں دیکھیں یہ اس طرح دوسرا پور بھی ہم نے نکال لی ہے یہ ایک کپ ہم نے اور میدہ بیسن اس میں کر کے بالکل اسی طریقے سے ہم اس کے بڑے پھلکیاں بنائیں گے یہ دیکھیں یہ بڑوں کی طرح بن جائیں گے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھلکیاں ذرا باریک باریک تھی اور لمبی تھی یہ بڑوں کی طرح بن جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چمچ کی مدد سے پھلکیاں ڈال رہے یہ سارے اسی طرح ہم نے چمچ کی مدد سے ان کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن بھی ہو رہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بھول بھی گئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بڑوں کی شکل میں ہو گئے جب ان کو ہم اگلا سٹیپن کا کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل سافٹ نکل آئیں گے اس میں سے یہ پھلکیاں کے ساتھ ہمارے بڑے بھی تیار ہو چکے ان کو ہم ابھی سے بھی گو دیں گے تاکہ یہ جلدی سافٹ ہو جائیں کیونکہ یہ بڑے ہیں ہم نے پہلے سے بھی گو دیا تاکہ یہ جلدی سافٹ ہو جائیں اب یہ چھوٹی جو پھلکیاں ان کو ہم نکال دیں اور ہرکا 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 اس کو پریس کر دیتے تاکہ جو لبی اور ذرا بڑی ہیں بڑے سائز کی ہیں وہ اس طرح سے ان کو دو دو پیسیز کر دیتے تاکہ یہ چھوٹے ہو جائیں اور ساتھ ہی ہم آئل گرم ہے اس میں ہم پاپڑی فرائی کر لیتے بڑوں کے لئے پاپڑی ہم نے بنانی ہے پاپڑی ہمیں جلدی تھی اس لئے ہم نے بازار سے مکھوا لی ہے اس کو فرائی کر کے اب بڑوں کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے اس کو فرائی کر کے ساتھ ہی نکال لیتے ہیں یہ ہم نے دہی کو پھینٹ کے بلکل سافٹ کر چکے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ ہم نے کیوبز جو بنا کے رکھے تھے چٹنی والے یہ ڈال کے اس کا رائطہ بنا لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال رہے ہیں جی یہ چاٹ مسالہ ہافٹی سپون ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون صرف مرچ ہر ہافٹوئی سپون ہی ہم نے لیا ہے زیرہ باورڈر یہ سارے مسالیں اس کے اندر ڈال کی کیونکہ سبز مرچے بھی تھی چٹنی کے اندر اور یہ بھی ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے پھلکیاں ہم نے بھی گھو رکھی تھی تقریباً ان کو بیس منٹ تک ہم نے بھی گھویا اس کو بھی اور ان کو بھی اب ان کا پانی ریموو کر کے ان کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ دیکھیں بلکل سافٹ ہو چکے ہیں یہ اندر سے بھی بلکل سافٹ ہے یہ دیکھیں بلکل سافٹ بنیں اسی طرح ہم پانی ان کا ربوک کرتے ہیں تھوڑے سے اوپر پیاز ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی ہم نے ٹیمارٹر ڈال دیئے پلیٹ بنانے کے لیے اور اوپر ہم یہ تھوڑے سے علو ڈال لیں گے اور اوپر سے یہ جو ہم نے رائتہ بنا کے رکھا ہوئے مکس کر کے اس کو ڈالتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے بہت ہی زبردست دہیں بڑے بن رہے اوپر سے ہم نے پاپڑی ڈال دی ہے اور یہ ہمارے بہت زبردست دہیں بڑے تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کے بنیں اور افتاری میں تو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور مزے کی لگتی ہیں آپ بھی اسے ٹرائے کریں ہمارے چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ پھر